بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ معزز سامن اکرام آز جس ٹاپک پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کہ وہ کون سے خوش قسمت دس اشخاص ہیں وہ دس خوش قسمت اور سعادت مند لوگ جن کے لیے نوری مخلوق یعنی فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں اللہ اکبر ہم گناہگار لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم مخلوق جن کی خوراک ہی اللہ تعالیٰ کی تسبیب ہیں وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں پیارے بھائیو اللہ سبحان و تعالیٰ نے فرشتوں کی بھی ڈیوٹی لگا رکھی ہے جیسے دو فرشتے ہمارے ساتھ ہیں جو نیکی اور بدی لکھتے ہیں اور بعض فرشتے وہ ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو ان تک پہنچاتے ہیں بعض فرشتے جب ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتے ہیں کوئی علمی مجلس ہوتی ہے وہاں جمع ہو جاتے ہیں اور پھر مجلس کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اسی طرح قبر میں دو فرشتے منکر اور نقیر ہیں جو ہم سے سوال کریں گے اسی طرح ایک ملک الموت ہے جو ہمارے روح قبض کرتے ہیں اسی طرح میرے پیارے بھائیو وہ فرشتے بھی ہیں جو جمعہ کے دن امام کے ممبر سے آنے سے پہلے ہم ریجسٹر میں لکھتے ہیں اسی طرح ہر اثر اور فجر کی نماز میں فرشتے حادر ہوتے ہیں اور جو ہم عمال کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس لے کر جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ آئیے ہم وہ کون سے دس اشخاص ہیں وہ کون سے دس خوش قسمت لوگ ہیں جن کے لیے فرشتے جو ہیں وہ دعائے کرتے ہیں سورت تحریم آیت نمبر چھے اٹھائیسوں پارہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان جنہیں جو حکم دیا جاتا ہے یہ ان فرشتوں کے بارے میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جائے بجالاتیں نمبر ایک امام ابودعود حدیث نمبر سکس سکس فور سیدنا براء بن آذب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلی صفوں پر رحمت بھیجتے ہیں کیا مطلب یعنی جو پہلی صفوں میں حاضر ہوتے ہیں اور آج ہم دیکھا ہے پہلی صفوں میں آتے ہیں پیشے بیٹھ جاتے ہیں تو پہلی صفوں پر جب نماز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں نازل فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لئے استغفار کرتے ہیں نمبر دو یہ سنن ابودعود ہے حدیث نمبر سیمن سکس سیمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یسلون علی میام نصفوف بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صفوں کے دائیں حصوں پر یعنی دائیں جانب جو کھڑے ہوتے ہیں ان پر رحمت نازل کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ جو صفوں کو ملاتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہے وہ رحمت بھیجتے ہیں نمبر تین اس حدیث کے راوی ہیں ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری کی روایت ہے سکس فور سیمن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے تمہارے اس آدمی کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ بھی وضو نہ ہو جائے اور دعا کیا کرتے ہیں یعنی جب ہم فرض نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتے ہیں فرض نماز کے بعد ہم میں سے بعض لوگ کیا کرتے ہیں سر پر ہاتھ رکھ لکھتے ہیں سنتے شروع کر دیتے ہیں دعا شروع کر دیتے ہیں اذکار کریں کتنی عظیم خوشخبری ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرف سے کہ جو فرض نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کے اذکار کرتا ہے اس کے لیے فرشتے کیا دعا کرتے ہیں اللہ مرز فیر اللہ اللہ مرحمہ اللہ ان کو بخش دے اللہ ان پر اپنی رحمتیں نادل فرما چوتھا وہ شخص اور یہ صورت المومن ہے چوبیس میں پارہ آیت نمبر سات تین آدمیوں کے لیے فرشتے دعایں دعایں کرتے ہیں وہ کہاں انتے ہیں اس شخص نے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمُنُ توحید والوں کے لیے ایمان والوں کے جو توحید پر ان کے لیے دعایں کرتے ہیں فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَعْبُونَ نمبر دو توبہ کرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں نمبر تین جو اللہ تعالیٰ کی پیروی کرتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اکبر یہ صورت المومن ہے چوبیس میں پارہ ہے اور آیت نمبر سات پانچوں وہ شخص یا وہ اشخاص جن کے لیے فرشتے دعایں کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا غائبانہ دعا کے وقت فرشتہ آمین کرتے ہیں امام مسلم حدیث نمبر ون ڈبل اے ٹو سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے اپنی بھائی کے لیے غائبانہ دعا قبول ہوتی ہے غائبانہ دعا کرنے والے کے پاس ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو وہ اپنے بھائی کے لیے کوئی بھلائی خیر والی دعا کرتے ہیں یعنی اس کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے اس کی غیر موجودگی میں تو فرشتہ امین کہتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے وَلَا قَبْ بِسْنِ کہ تجھے بھی اللہ ویسی بھلائی عطا کرے وہ دعا تو اپنے بھائی کے لیے کر رہا ہوتا ہے لیکن فرشتہ امین کے ساتھ اس کے لیے دعا کر رہا ہوتا اللہ وآلہ وسلم اسی طرح میرے بھائیوں جو بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے صبح اور شام کے لیے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمان کسی مسلمان کی صبح کے وقت ایادت کرتا ہے بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے تو ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعایں خیر کرتے ہیں اور اگر شام کے وقت ایادت کے لیے جاتا ہے تو صبح تک اس کے لیے جو ہے فرشتے دعایں کرتے رہتے ہیں اللہ وآلہ نمبر ساتھ وہ خوش قسمت اور خوش نصیب اور سعادت مند لوگ جن کے لیے نوری مخلوق فرشتے دعایں کرتے ہیں بلکہ اس حدیث میں تو چونٹیاں بھی ہیں مچھلیاں بھی ہیں اور عثمان زمین کی تمام مخلوق اس کے لیے جو ہے وہ دعایں کرتے ہیں اور وہ کون ہیں ساتھوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحیح ترمیزی کے حدیث نمبر ٹو سکس ایٹ سیمن ہے کہ ساتھوں آسمانوں کی مخلوقات اور ساتھوں زمینوں کی مخلوقات حتی چونٹیاں اپنے بلوں میں مچھلیاں پانی میں اور فرشت اللہ کے پاس اس ہستے کے لیے دعا کرتے ہیں جو لوگوں کو خیر و بلائی کی تعلیم دیتے ہیں اللہ وآلہ میرے بھائیوں دعوت تبلیغ کا کام کیا کریں یہ تبلیغ بہت بڑی ایک بہت بڑا عجر ہے اس لیے تو اس امت کو خیر امت کا لقب دیا گیا کہ یہ نیکی کا حکم کرتی ہے اور برائی سے روکتی ہے نمبر آٹھ صحیح الترحیب و ترحیب ون سکس سکس نائن سیدنا عامر بن ربیہ اس حدیث کے راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے مجھ پر درود بھیجا تو فرشتے اس کے لیے اس وقت تک رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ مجھ پر درود بھیجتے رہتے ہیں اب بندہ اگر چاہے تو اسے کم پڑے اور چاہے تو زیادہ پڑے مطلب یہ کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ یہ نوری مخروف فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں نمبر نو سہری کھانے والوں کے لیے فرشتے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے رامی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سہری کھانے والوں پر درود بھیجتے رہتے ہیں صحیح ابن حبان اور صحیح ترغیب حدیث نمبر 1053 نمبر 10 آخری حدیث افطاری کروانے والوں کے لیے اور کھانا کھلانے والوں کے لیے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں صحیح ابن عبیدعود حدیث نمبر 3854 ابن ماجہ 1747 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افطرہ اندکمت سائمون جو دیداروں نے تمہارے ہیں افطاری کی وَأَكْلَ تَعَامُكُمُ الْعَبْرَارِ اور نیک لوگوں نے تمہارا کھانا کھایا وَسَلَّيْتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةَ اور اللہ کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں اللہ اکبر یہ فضیلت ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور افطاری کھلاتے ہیں پیارے بھائیو اگر ہم چاہتے ہیں کہ فرشتے ہم لوگوں کے لیے اللہ کے پاس دعائیں کریں تو ان دس عمال پر عمل کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہی لوگوں میں کر دے جن کے لیے فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس دعائیں کرتے ہیں سبحان ربکہ رب العزت اما یسفون وَالسَّلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جزاکم اللہ خیرن بارک اللہ حفیق